ناظرین اکرام ایک بار پھر حضرت بائیزید بستامی علی رحمہ کا تذکرہ پاک اور ان کے چند اقوال میں آپ کی نظر کر رہا ہوں دلوں کی سماعتوں سے سن ریجئے گا آپ فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر جنت کو طلب کرنا بھی گناہ ہے ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو چار اشیاء دوسروں سے بلند کرتی ہیں کونسی اشیاء حلم علم کرم اور خوش کلامی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو پھر اس شخص کا کیونکہ خدا نے اسے تجھ پر مہربان کیا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ تمہیں اتنا ضرر نہیں پہنچاتا جتنا دوسرے مسلمان کی بیزتی کرنا اور اسے کم تر سمجھنا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ برے عامال اللہ تعالیٰ سے سریح دشمنی کے برابر ہیں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو گن کرنے کیاں کرتا ہے اسے جزا بھی گن کر دی جاتی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ توقل تو یہ ہے کہ زندگی کو ایک دن کا سمجھے اور کل کی فکر نہ کرے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اس کا ہر عمل بھی بزات خود ایک نیکی بن جاتا ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ عدل کے بغیر ملک ویران بہت کمال جملہ صاحب بڑی توجہ سے سنیے گا کہ عدل کے بغیر ملک ویران اور اجار ہو جاتے ہیں ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ نفس سے واحد وہ شے ہے جو ہمیشہ باطل کی طرف رخ کرتی ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ہر بچی کی پیدائش اس بات کا اعلان ہے کہ خدا ابھی اپنے بندے سے مایوس نہیں ہوا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ نیک بخت وہ ہے جو نیکی کرے اور ڈڑے اور بدبخت وہ ہے جو گناہ کرے اور مقبولیت کی امید رکھے